موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز کیسے ہیں سب لوگ خوب سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور جی یہاں میں بنانے جاری ہوں سیری کے لیے فش اور یہ فش کڑائی بناوں گی یہاں میں نے لیا ہے سب جو مسالے ہیں میرے میتھی دانا ہے کلونجی ہے رائی ہے زیرہ ہے اور تھوڑی سی سونف ہے یہ سب میں نے بلکل ایک چھتائی جمج جوتا ہے اس نہ لیا ہے یہ میرے پاس تھوڑی سی شمنا میٹ ٹماتر اور پیاس ہے تھوڑا سا بلکل اور ادرک لسن کا پیسٹ ہے بریانی مسالہ ہے میرے پاس چکن بریانی کا اور ساتھ میں نے دی ہے دو میڈیم سائز کے ڈماتر یہ میں جو ہے پیاس کو تھوڑا سا فرائے کیا ہے یہاں پہ اور اب میں نے اس میں جو ہے ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اور سب کے روزے کیسے جا رہے ہیں یہاں پہ تو پتہ بھی نہیں چلتا روزوں کا کیونکہ بہت ہی کم ٹائمنگ ہے ماشاءاللہ سے اور الحمدللہ ہر چیز جو ہے وہ اویلیبل ہے یہاں پہ باقی سب کنٹریز میں تو پھر بھی روزہ کافی لمبا ہے آئی تینگ یہاں پہ ہی ہے جو سب سے شوٹ ہے اور اب میں اس کو فرائے کر لوں گی اچھے سی فرائے کر کے تو یہ والی فش ہے جو میں یوز کر رہی ہوں یہ ٹونہ فش ہے اور آلیب وائل کے ساتھ ہے یہ یہ کین والا ایک کین جو ہے یہ میں یوز کروں گی پورا اب یہ سارے مسالے جو ہیں وہ میں نے اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ میں نے ایڈ کر دیا سادھی میں نے ٹومیٹوز ایڈ کر دیا تھے اور اب میں اس کو جو ہے تھوڑا سا پکا لوں گی ٹومیٹو جو تھے وہ فریز تھے میرے پاس فروزن تھے تو اس وجہ سے جلدی سے اس میں مکس ہو گئے ہیں اب میں اس میں بریانی مسالہ ایڈ کر رہی ہوں اور یہ میں نے تقریباً ہاف پیکٹ سے تھوڑا سا کم جو تھا وہ ایڈ کیا ہے اس کے اندر اور یہ بڑا آپ کا مطلب ہو جائے گا مینج ہوگا مسالہ زیادہ نہیں ہوگا اس میں بہت تھیز نہیں ہوگا اب آپ اس کو بھون لیں اور مسالہ میرا بڑے اچھے سے ریڈی ہے اب میں نے اس میں یہ ٹونا فیش جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے اور کچھ اس طرح کی لکھ ہوتی ہے اس کی اب میں نے اس کو جو ہے اچھے سے مکس کر لیا اس کے اندر اور یہ سہری کے لئے بڑی کوئک سی ریسپی ہے اگر جیسے کبھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے یا جلدی میں آپ کچھ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ کوئک سی ریسپی ہے جو آپ ٹرائے کریں اور بہت ہی مسے کی بنتی ہے یہ ساری جو ویجیٹیبلز تھیں میرے پاس تھوڑی سی یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور تھوڑا سا پانی جو تھا دو تین ٹیبل سپون وہ ایڈ کیا ہے میں نے اس میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فش جو ہے وہ ریڈی ہے اور یہ بہت مزی کی فش کڑھائی بنتی ہے آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا اور یہ بہت اچھی رگی گی آپ کو بہت مزدار بنتی ہے اور یہ ہے جیس کی فائنل لک اور سہری میں جو آپ پڑھاٹے کے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ اور آپ یہ افتاری کی ایک ریسپی ہے میرے پاس اور اس کے لئے پیزا ڈو ہے یہ اور پیزا ڈو کو جو ہے وہ میں بیل رہی ہوں اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے پیزا ڈو کی تو میں ڈسکرپشن میں جو ہے وہ لنک شیئر کر دوں گی اس میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کی ریسپی اور یہ جو ہے وہ میں بیل کے تو اس کو ہاتھ کی مدد سے بھی تھوڑا سا میں اس کو کر رہی ہوں بھاری کھوڑ رہی ہے تھوڑا سا اچھے سے اس کو میں نے بیل لیا اور تھوڑا سا پتلا کر لیا ہے میں نے اس کو اور اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہوتی ہے چلی گارلک سوس وہ ایڈ کروں گی میں اس میں یہ میرے پاس کنور کی ہے چلی گارلک سوس اور میں نے جو ہے اس کو وہ لگا دی ہے اس کے اوپر اچھے سے جو ہے وہ میں اس کو ساری ڈو کے اوپر جو ہے اپلائے کر دوں گی یہ والی ہے میرے پاس چلی گارلک سوس اچھے سے اس کو پورا جو ہے وہ ڈو کے اوپر لگا کے تو پھر میں اس کے اوپر موزرہلا چیز اور چیز جو ہے وہ ایڈ کروں گی آپ چاہو تو اس کے ساتھ چکن بھی ایڈ کر سکتے ہو اوپر میں نے نہیں کیا تھا اور یہ جو ہے آپ ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں آپ اور میرے پاس جو ہے وہ موزرہلا چیز ہے اور چیڈر چیز ہے یہ دونوں میرے پاس ہیں سوٹیبل فور ویجیٹیرینز یہ جو ہے میں اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں موزرہلا چیز اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی چیڈر چیز بھی آپ چاہو اپنے حساب سے چیز کو کامیہ زیادہ کر سکتے ہو بچے جو ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں اکثر بچے چیز والی چیزیں بہت شوق سے کھاتے ہیں تو وہ یہ بہت شوق سے کھائیں گے آپ چاہو تو اس کے ساتھ آپ چیلی فلیکس کو اوپر سے سپرنگل کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ چکن کو ایڈ کر سکتے ہو آلو ایڈ کر سکتے ہو یہ سوٹیبل فور ویجیٹیرین ہے میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں اور جسٹ ہم اس کو فول کریں گے میں نے یہ بلکل سیمپل طریقے سے بنایا ہے میں نے اس میں زیادہ سپائسیز نہیں ڈالے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بلکل مائلڈ سا کھاتے ہیں سپائسیز کو اور افتاری میں ایک دم سے آپ اتنا چڑ پٹا بھی کھاؤ تو پھر بھی پرابلم ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو پورا فول کر لیا ہے اور اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اور پھر میں اس کو فریز کروں گی کیونکہ یہ مجھے چاہیے تھا نیکس ڈے کیلئے تو میں نے اس کو فریز کر لیا تھا یہ تھوڑا سا میتہ جو ہے آپ اس پر ڈسٹ کر لو تاکہ یہ نیچے چپکے نہیں ہو اور یہ کٹ ہو جائے یہ بہت ہی بہت مزکی بنے تھے جب میں نے نیکس ڈے بنائے تھے میں انشاءاللہ اس کی نیکسٹ لک جو ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ سارا جو تھا وہ میں نے کٹ کر لیا اس طرح سے اگر آپ چاہو تو آپ اس کو سپائسی بھی کر سکتے ہو اور آپ چاہو تو جس طرح سے میں نے اس کو بنایا ہے مائلڈ یہ جو ہے اس طرح سے بھی اچھا لگتا ہے چائے کے ساتھ بھی اگر آپ بنانا چاہ رہے ہو جیسے اپنے اپنی ٹائم میں ہم کچھ سناکس وغیرہ بناتے ہیں تو یہ بڑا اچھا اور بہت ہی جو ہے تھوڑا سا آپ کا ہیلتھی بھی ہے کیونکہ چیز ہے اس میں یہ سارے جو ہیں وہ میں کٹ کر کے رکھ لوں گی اور مجھے جو ہے وہ ان کو فریز کرنا ہے تو میں دکھا دیتی ہوں آپ کو کہ میں نے ان کو کس طریقے سے فریز کیا تھا کیونکہ روز یہ ڈیفرنٹ چیزیں بنتی ہیں گھر میں ایک جیسی چیزیں نہیں کھائی جاتی افتاری میں میری گھر میں تو زیادہ تر عام روٹین پہ کھانا ہی کھایا جاتا ہے اور بہت کم ہوتا ہے کہ جو میں پکوڑے یا سمو سے یا ایسی کچھ چیز فرائیڈ ہو جو یا پھر بیک کی ہوئی تو وہ بنتی ہے یہ ہے جی اب اس کی فائنل لوک اور میں نے اس کو بیک کیا تھا یہ اس کی فائنل لوک ہے موسیقی